اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل کا بٹن پریس کر دیجئے یہ بلکل فری ہے اسلام علیکم جی ویلکم ٹی کچن کرافٹ جی آج میں آپ کے لیے ایک بہت زبدست قسم کے علو کے رائتے کی ریسپی لے کے آئیں ہوں جھٹ بٹ تیار ہونے والا ہے چیلنج کرتی ہوں آپ کو کہ دس منٹ میں آپ یہ رائتہ تیار کر لیں گے اس کے لیے میں نے لیے دو عدد ٹرماتر دو عدد پیاز جنہیں کر لیا میں نے باری چوب پانچ سبز مرچیں جنہیں پا دیتا پھیں اور لیے جی چار عدد آلو جنہیں ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا اور ایک عدد آلو جو تھا اس کو بوائل کرنے کے بعد چنگی طرح سے میش کر لیا اس کو میں اشکیوں کیا اس کا طریقہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی اچھا جی آدھا کلو دہی تھا یہ جنگی طرح تھے پھینٹی لالی اور دہی میں کوئی لمب سا پنا رہے ہیں سمودھ سا آپ نے اس کا ٹیکسٹر بنا لینا ہے اب اس کے اندر واقع ساری چیزیں جو ہم نے ڈول ڈال دینی ہے اس پر ڈالیں گے جی یہ ہم ہری مرچوں کا پیز جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو لال مرچوں کے ساتھ نہ بنائیے گا ہری مرچوں کے ساتھ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا ون ٹی سپون نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اپنے ذائقے کے مطابق جو ہے نا وہ سپائسز ایڈ کیا کریں اچھا جی اچھی طرح سے اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر مکس کر لیا ہے بسکند میں ساری ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی اچھا آپ پیاز اور ٹوماٹر کے ساتھ نہ کھیرے بھی ایڈ کر سکتے ہیں مجھے کھیرے جو اتنے زیادہ رائیتے میں پسند نہیں ہے تو پھر میں نے جو کھیرہ ایڈ نہیں کیا تھا میں نے جس پیاز اور ٹوماٹر پہ ہی اکتفاہ کیا تو یہاں میں پیاز اور ٹوماٹر اس کے اندر ڈال دینے ہیں یہ بہت ہی مزے کا رائیتہ بنتا ہے اس کو آپ رمضان میں بھی افتار میں بنا سکتے ہیں سہری میں اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں اور گرمیاں آگے آ رہی ہیں گرمیاں میں تو دل کرتا رہا ہے کچھ ٹھنڈی ٹھنڈی سی چیزیں مندہ کھائے سالن سولنگ کھانے میں اتنا دل نہیں کرتا اچھا جی اب یہ جو پھر پائے ہوئے آلو تھے یہ ڈالنے کا کیا مقصد ہے اس کی وجہ سے ہمارا رائیتہ بہت ہی Τی گرمز ملک کا نہ تھا میں تکیں کھانے میں میںalles گروہ اور بھی کے لینے میں بیٹ Brasil کی اکمل ہے دین میں کھائی کے لینے میں چیزیں کھگے بہت میںشکے تمام ڈالوں میں اور جاڈی میں بند square، ہلا کا ٹڈیر بھی تربیش نہیںیا اور ہمیں بیٹو کے لینے کے لینے کی کھائیں اتنے مزے کا یہ رائتہ بنتا ہے اس کو آپ سنیک میں کھائیں صبح کھائیں دوپہر کو کھائیں راپنو کھائیں جدو مرضی کھالو اس نے آپ کو مزے کا ذائقہ دینا ہی دینا ہے ان سالی چیزوں کو مکس کر لیا اب جی ہم اس کا ریڈی کریں گے تڑکہ تڑکہ ریڈی کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو سرونگ سپون آپ نے لینے ہیں آئل کے ٹیبل سپون نہیں سرونگ سپون اس کے اندر آپ نے دو ٹی سپون جو ہے وہ زیرہ ڈال دینا ہے زیرہ میں چنگی طرح تو سی کڑکا لینا کڑکا کڑکو کے ڈھول دینا آپ نے رائتے دے ہوتے زبدس قسم کا رائتہ ریڈی ہے